بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عدد نو کی اصولی انگوشتری یعنی عدد نو کی انگوٹھی آپ بننا چاہتے ہیں تو اس میں کافی لوگ ہر خانے میں نو 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 لے دیتے ہیں نقش مسلس میں جو کہ غالت ہے قبلہ آغازنین صاحب نے لکھا جو میں نے آج تریر پڑی تو مجھے بہت اچھی لگی میں نے کہا آپ نے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ امامیہ جنتری دوہزار دس میں میں آج ریٹ کر رہا تھا تو مجھے یہ نظر آئی تو عموماً یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ یہ ہر ٹیبل میں یعنی نقش مسلس میں نو نو لکھ دیے جاتا ہے اس طریقے سے یہاں پر میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھا جائے اس کی ویت کام کرتے ہیں چالیس اس کو سینٹر میں لے جاتے ہیں یہ نقش مسلس ہے ٹھیک ہے اب اس کی آرکھانے میں عموماً نو نو لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی نو 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 اس طریقے سے تو یہ نو کی انگو ٹھی ہے اس طریقے سے جو کہ قبلہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ اصولی غلط ہے تو اب اس کی ہم جو انگو ٹھی انہوں نے بتائی ہے وہ یہاں پر بناتے ہیں اگر آپ بنا کے استعمال کرنا چاہئے تو بہت اس کا فیدہ ہے قرآن پاک قرآن کا مفرد عدد نو ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن پاک شروع ہوتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آداد ہیں سات سو چھاسی اور قرآن پاک میں ایک سو چودہ مردبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے سات سو چھاسی اور ایک سو چودہ کو جمع کریں تو بھی نو بنتا ہے اس لیے سورہ جن کا عدد جو ہے نو بنتا ہے انسان کا عدد نو بنتا ہے تو یہ نو کے پرسرار اثرات ہیں تو اصولی انگوشتری بنائیں گے ہم جناب فاطمہ تو ظاہرات سلام علیہ علیہہ کا عدد جو ہے وہ نو ہے فاطمہ کے عدد نو بنتے ہیں مفرد ایک سو پینتی عدد ہیں ان کو مفرد کیا جائے تو نو بنتا ہے تو یہ نقش اصل ایک سو پینتی کے میزان کا ہوگا اب اس کو کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے ایک سو پینتی میں سے نفی کریں بارہ اور باقی جو ہے اس کو تقسیم کریں باقی کو تقسیم کریں تین پر باقی کو تین پر تقسیم کریں اب یہاں پر ہم کرتے ہیں ایک سو پینتی میں سے نفی کیے یہاں پہ کلکلیٹر پہ میں کر لیتا ہوں ایک سو پینتیس نفی بارہ تو یہ ایک سو تئیس ہو گئے ایک سو تئیس کو ہم کرتے ہیں تین پر تقسیم تقسیم تین تو یہ اکتالیس بنا اکتالیس اب نقش مستلس پور کریں گے نقش مستلس کا خانہ نمبر ایک میں لکھیں گے اکتالیس یہ خانہ نمبر دو ہے اس میں لکھیں گے بیالیس یہ ہے خانہ نمبر تین اس میں لکھیں گے تیالیس خانہ نمبر چار میں لکھیں گے چوالیس خانہ نمبر پانچ میں لکھیں گے پینتالیس اور چھے میں لکھیں گے چھالیس سات میں لکھیں گے سنتالیس اور یہاں پر لکھیں گے اٹھتالیس اور خانہ نمبر نو میں لکھیں گے انچاس یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ ہمارا نقش نو کی انگوٹھی یہ ہے یہ عدد نو کی انگوٹھی ہے اب یہاں سے بھی آپ گنیں گے تو یہ میزان 135 آنی چاہیے اس کی اوپر آپ لکھیں 786 786 لکھیں یا فاطمہ فاطمہ تظہرہ یہاں پر اس طریقے سے یا فاطمہ تظہرہ اس نقش کی اوپر لکھنا ہے یہاں پر یہاں پر اس طریقے سے تو یہ نقش نو کی انگوٹھی ہے عدد نو کی انگوٹھی یہ بنیں گی جو کبلا سنین صاحب نے لکھی ہے اس تحریر میں تو یہ بہت ہی کمال کے انگوٹھی ہے اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ کا نقش گھالت ہوتا ہے تو آپ یہ میزان کو گنتی کریں گے اگر 135 نہیں آتا تو یہ آپ کا نقش گھالت ہے جن لڑکیوں کے رشتہ نکاح شادی میں رکاوٹ ہو ان کے لئے یہ انگوٹھی بہت مفید ہے خود بنا سکتے ہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انگوٹھی بنائیں گے تو آپ چاندیکی بنوائیں گے اس پر آپ لکھیں گے کسی تیز کیل سے اچھی ساتھ میں لکھیں کمر کی ساتھ اچھی ہے زیرہ کی ساتھ اچھی ہے یعنی جمرات کے دن پہلی ساتھ میں لکھیں جمعت کے دن پہلی ساتھ میں لکھیں یہ دو ساتھیں بہت اچھی ہیں یا دو دن بھی بہت اچھی ہیں چاند کے پہلے پندرہ دنوں میں یہ کام کریں اگر آپ انگوٹھی نہیں بناوا سکتے آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو صفیت کاغذ پر اس کو لکھ لیں زفران اور گلاب کو آپ گولیں اور اس کی صحیح بنائیں انار کی کلم بنا لیں اور یہ اس پر اس طریقے سے نقش لکھ لیں اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ اس کی یا انگوٹھی بنائیں تو یا کاغذ پر دو چیزیں ہیں دو میں سے کاغذ پر تو آپ بنا ہی سکتے ہیں یہ اپنے پرس میں رکھ لیں یا گلے میں ڈال لیں جو بہتر ہے بہتر ہے آپ گلے میں ڈال لیں اس کو اور جناب فاطمہ تو ظاہرہ سلام علیہ اللہ کے دو نفل روزانہ پڑھیں خاص کر یہ لڑکوں کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے عورتوں کے لیے جن کے شادیوں میں رکاوٹ ہے یا کوئی اور رکاوٹ ہے کسی قسم کی بھی تو یہ انگوٹھی استعمال کریں کوئی اور کسی قسم کی زنانہ امراض ہے تو ان سے بھی محفوظ رہیں گے بہت ہی پرتاثیر اس کے اثرات ہیں کوشش کریں اگر یہ انگوٹھی آپ بنا لیں یہ نقش آپ بنا لیں تو نماز تحجت ضرور ادا کریں نماز شب پڑھیں اور نماز شب کے ساتھ ہی جناب فاطمہ تظہرہ سلام علیہ اللہ حقی آپ دو نفل بھی حاجت کے ادا کر لیں حدیعتا اور یہ پاس رکھیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کو کامیابی ہوگی یہ ہے عدد نو کی انگوٹھی اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے مشکل نہیں ہے یا کاغذ پر لکھ لیں یا چاندی کی انگوٹھی انگوٹھی پر لکھیں گے تو انگوٹھی پر آپ اس طریقے کے انگوٹھی بنوائے لیں گے میں یہاں پر فرڈائے گرام بناتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے اس طریقے کے انگوٹھی آپ بنائیں یہاں پر یہ اس طریقے سے اور یہاں پر آپ لگائیں اوپر پلیٹ اس طریقے کی اس طریقے کی چوڑی پلیٹ لگائیں اس طریقے کی یہاں اس طریقے سے اور یہاں پر آپ یہ نقش پنندہ کر لیں جو آپ کے انگوٹھی میں یہ آپ کے ہاتھ میں فیٹ ہوئی ہے اس طریقے سے امید آپ کو سمجھا گی ہوگی یہ عدد نو کی انگوٹھی ہے اصولی جو اصولی طریقہ ہے اور آج سی چال سے یہ نقش مسلس پر ہوگا اللہ نے گہبان ہے